اس مشن سے بڑھ کر کے نبی کے سامنے کوئی مشن نہیں تھا آپ کو حکومت لینی ہوتی آج حالت یہ ہے کہ لوگوں نے توحید کا نام اور دین کا نام حکومت بنا رکھا ہے کیا بنا رکھا ہے بھائی توحید دین قائم کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین قائم کرو یعنی دنیا قائم کرو حکومت قائم کرو اگر بتائیں آپ میرے بھائیوں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش ہو رہی تھی یہ آپ کو بادشاہ بنا لیا جاتا ہے آپ کو سردار بنا لیا جاتا ہے اگر یہی تھا دین قائم کرنے کا معنی کہ حکومت قائم ہو جائے تو اتنی ساری قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی اتنی ساری عورتیں بیوہ ہو گئی اتنے سارے بچے موت کے گھاٹ اتر گئے اتنے سارے باپوں کی موت ہو گئی بچے یتیم ہو گئے کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو حکومت تو پہلے ہی مرحالے میں اس لئے دھوکہ دینے والی چیز ہے کہ کوئی کہے کہ حکومت ہے دین قائم کرنے کا مطلب توحید قائم کرنا دین قائم کرنے کا مطلب توحید قائم کرنا روح زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی یہ عقیدہ دنیا میں بپا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوض کیے گئے تھے حکومت ہے سیاست ہے اقتدار ہے یہ مقصد نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر جب صحیح معلومے توحید عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام یوں ہی قائم ہو جائے گا سمجھ رہے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی ہے کہ جب توحید دنیا میں قائم ہوگی تو میرے بھائیو کیا ہوگا سارا اختیار ہاتھ میں آ جائے گا نماز بھی قائم ہو جائے گی زکاة کی ادائیگی بھی قائم ہوگی عمر بالمعروف بھی ہوگا نہیں عدل منتر بھی ہوگا اور جب یہ ہوگا تو پھر انجام کامیابی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ متقیوں کو عطا فرما دے گا تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے اسی لئے اس مشن سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا دنیا کی دولت دنیا کا اختیار دنیا کی سیاست اور دنیا پیش کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس مشن سے آگے کوئی مشن نہیں ہے اس لئے اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے